اب نظامی صاحب یہ نیزندر مہدی جو ہے وہ برطانیہ میں جا کر ایک مرتبہ پھر حرزہ سرائے کر رہے ہیں اگرچہ ان سے یہی توقع ہے لیکن یہ کہنا کہ سرجیکل سٹرائک کی سکچسفولی کی اور پاکستان کے حقان کو اس بات کو پبلک کرنے سے پہلے ہمیں اعتماد میں یا بتانے کی کوشش کرتے رہے لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا اور رابطہ نہیں اسٹیبلش ہو سکا یعنی ایک اماننے والی بات ہے اصل میں بات یہ ہے کہ مہدی صاحب جو ہے ان کے جو کریڈنشلز ہیں وہ تو ہیں ہی وہ ان کے ٹیم کے بھی ایک مسلمانوں سے نفرت کرنا ایک پاکستان سے نفرت کرنا اب کشویر میں تو حال ہے کہ ایک آٹھ سالے لڑکی ریپ ہوئی ہے کشویر جو ہے وہ اس میں آگ لگی ہوئی ہے یعنی علم بغاوت جو ہے وہ کافی ڈکیڈٹس کا علیہ السلام کی تحریک اپنے جو بلد سے ہے علیہ السلام زور پہ ہے کشویر اپنے کلٹرول سے باہر ہے اب ان حالات میں موڈی صاحب نے بڑی ماری تھی کہ میں کشویر کو یہ کر دوں گا کچھ نہیں کر سکے وہ اور نتیجہ یہ ہے کہ اب پاکستان کے علاوہ وہاں بھی الیکشن یور میں جا رہے ہیں وہ اگلے سال اگلے مہینے میں میں وہ الیکشن موڈر میں چلے جائیں گے یہ سارا کچھ وہاں یہ وہاں کی جو کاؤ بیلٹ ہے اس میں پاکستان کو گالی دے کے وونٹ انٹرنے کے لئے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ ان کے خوبصے باطن تو آئی خیال میں آپ صحیح استعمال کیا آپ نے اس لفظ کا بہترین استعمال کیا بلکہ خوبصے باطن جو ہے وہ بلکل کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے اور نظامی صاحب یہ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب دنیا ان کی اس بات کو مان لیتی کیونکہ آج کے اس دور میں یہ بات ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ سرچکس ٹائک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میں آپ کو اس کی فلپ سائیڈ بھی تھوڑا سی دے دوں موڈی بڑا مکار آدمی ہیں موڈی ایک طرف تو یہ اس کا نیریٹیو ہے اسی طرف میں آج ایک رویٹرز کی خبر پڑھ رہا تھا جو بیس موالک ہیں ان میں سے جتنے بھی ہیں جن کی اپکمنگ ایکانومیز ہیں نمبر ون جو جا رہا ہے انڈیا گروت کے لحاظ سے وہ انڈیا ہے ایکانومی ان کی جا رہی ہے آگے وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو بڑی تیزی سے انہوں نے اپنا روجان جو ہے جہاں پاکستان امریکہ سے ہٹ کر اپنا ڈیویسی فائی کر رہے ہیں نا ڈیفنس ایکوپنٹ وغیرہ وہ الٹا کر رہے ہیں وہ روس سے دور ہو کے قریب امریکہ جا رہے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس تو دو مینے کے بھی امپورٹ کے پیسے نہیں ہیں بھارت جو ہے اس کے جو ریزربز ہیں وہ ریکارڈ ہیں وہ جا کے کہیں شاپنگ کر سکتے ہیں اور یہ سب سے تشویشناک بات ہے کہ پاکستان کو یہ نہیں آرمی چیف جو ہیں واکسر یہ کہتے ہیں اور کہا انہوں نے کہ پاکستان ہم اس کو ہم نے ڈیوکلئر پاور بھی ہے ہم ایک فوجی پاور بھی ہے ہم اپنی حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں اب جب تک آپ اس کو پاکستان کو ایکنومک پاور نہیں بنائیں گے آپ کس طرح اس نے دشمن کا مزارہ کریں گے کشمیر کہاں سے لیں گے داخلی استحکام بہت ضروری ہے داخلی استحکام تو ایک شرط اول ہے نا جناب کسی بھی چیز کے لیے ایکنومی کے لیے بھی اور سیاست کے لیے بھی یہ جو جوتیوں میں دال بات رہی ہے اس سے تو ممالک ترقی نہیں کرتے ہیں مزاری صاحب ایک دفعہ سید علی گیرانی صاحب کا انٹرویو کرتے ہوئے میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ پاکستان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان آپ کی کیسے مدد کرے تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان ہماری اس طرح مدد کرے کہ یہ اپنا داخلی استحکام بہتر کرے اور اپنا معاشی استحکام بہتر کرے انہوں نے کہا آپ ٹھیک ہو جائے تو یہ ہماری مدد ہے تو یہ بلکل آپ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو خود کچھ اپنے آپ کو کھڑا کرے گا ہماری نیشنل ایتوز بن چکی ہوئی ہے کہ ہم وکٹم ہونڈ ہے ہمارا یہودی سازش کر رہے ہیں ہندو سازش کر رہے ہیں فلانہ سازش کر رہے ہیں یہاں پہ رو کے ایجلٹ بیٹھے ہو وہ سازش کر رہے ہیں باتیں ٹھیک بھی ہیں لیکن ہم ان چیزوں کی وجہ چھپ کے اپنی غلطیوں کو ہماری حکومتیں ہیں اور ہمارا جو اشرفیہ طبقہ تسلیم کرنے کو تیار دیں اور خارجہ پولیسی کی بہت بات ہوتی ہے خارجہ پولیسی بھی بنیادی طور پر ایکنومک ہیشوز کے ساتھ اور ایکنومک سٹیبلیٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ معاملہ یعنی جب تک آپ ایکنومک سٹیبل نہیں ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وکٹم کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوتا دنیا بڑی ظالم ہے وہ آپ نے اتنے سارے ووٹ بیچنے والے سینیٹرز کو نکال بار کیا ہے عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ تیس چالی سال سے یہ کھیل جاری ہے اور میرا خیال ہے کہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر خان صاحب نے اسے کیا دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج سے تین سال پہلے جب سینیٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ جو سینیٹ کے الیکشن کا طریقہ کار ہے اس سے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کی کریڈیبلیٹی پہ حرف آتا ہے اداروں کی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں یہ الیکشن کا جب ہمیں پتا ہے کہ یہ بیماری ہے تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ ڈھوننا چاہیے اس لیے ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ دو پوسیبلیٹیز ہیں اس کرپشن کو ختم کرنے کی ایک تو یہ ہے کہ آپ پرپورشنلیٹی کے حساب سے جتنی کسی جماعت کی ایم پی ایز کی سیٹیں ہیں اس کے مطابق آپ جماعت کو اختیار دے دیں کہ وہ اتنے سینیٹر جو ہے وہ اپنے نومینیٹ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے چونکہ جو سینیٹ ہے یا وفاق کی علامت ہے اس میں تمام صوبوں کی اور تمام اکائیوں کی ریپریزنٹیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وفاق کی مضبوطی کی بھی ایک علامت ہے کہ ہم یہاں پر ڈائریکٹ الیکشن کروالیں لوگ ڈائریکٹ جو عوام ہیں وہ ووٹ دیں اور جو بھی ان ووٹوں سے جیتے وہ سینیٹ بن جائیں سینیٹر بن جائیں لیکن بدقسم سی سے اس کا مسئلہ نہیں ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہے آسان فیصلہ نہیں ہے کہ اپنے بیس سے زیادہ ایم پی ایز کو وہ ان چارجز پہ نکال دیں یہ ایک سیاسی بہت بڑا میں سمجھتا ہوں رسک ہے لیکن چونکہ ہماری تحریک جو ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے ہم اس ملک میں اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم ان اداروں کا تقدس چاہتے ہیں تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان نے ایک بہت مشکل اور چیلنجنگ ڈیسیزن لیا ہے اور جس میں میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں اس کو فیصلے کو پیدائی بھی مل رہی ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو جو انتخابی اصلاحات کی کمیٹی تھی اس نے پی ڈی آئی کی تجاویز کو رات کر دیا اس میں سے ایک تو پریٹیکل ہے دوسری تو ایک یہاں تو عام انتخابات پہ کنسنسنس دی ہو رہا اگر سینٹ کے الیکشن ڈیریکٹ ہو یہ تو ایک بہت بڑی ایکسزائز ہوگی جو شاید ہماری جو موجودہ انتظامی صلاحیت تو متعمل نہیں ہو سکتی اس کی الیکشن کمیشن کی جو صلاحیت لیکن میں ارث کروں جی میں نے جو بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے سینٹرز ہیں ان سے ڈیالا کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں میں یہ ایک خواہش ضرور موجود ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اس سے سیاسی جماعتوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور اداروں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے کنسنسس کے لیے تمام پارٹیوں کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ اس کا حل جو ہے وہ ضرور نکالا جانا چاہیے اور مجھے کفی امید ہے کیونکہ میں جن سینٹ کے لوگوں سے ملا ہوں ایک وہاں پر تڑپ ضرور ہے کہ ہم اپنی جماعتوں کے مفادات سے بلہ رہتل ہو کر ہم وفاق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور ایسی قانون بنائیں ایسی لیجسٹریشن کریں جس سے ہمارے ادارے جو ہیں ان کو نیک نامی ملے اور وہ مضبوط ہوں جو عزیز صاحب یہ باتیں تو سارے ٹھیک ہیں لیکن اگر عامی نمائندے جن سے کوئی اعلی اقدار کی کوئی توقع کی جاتی ہے وہ بکائی بگاؤ مال بننے کے لیے تیار ہے تو کوئی بھی سسٹم ہے وہ کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیں گے ایک تو بات یہ ہے دوسرے یہ ہے کہ یہ جو ایک فیرنس کا قانون ہے یعنی یا ایکوٹی کہنے چاہیے کہ آپ ان کو شوقاز لوٹس بات میں دے رہے ہیں اپنے نام نحاد ایم پی ایس کو خواتین و حضرات کو لیکن فتوہ آپ نے پہلے ساتھر کر دیئے کہ یہ چور ہیں اور انہوں نے اتنے کروڑ لیے اتنے کروڑ لیے اتنے عرب لیے تو یہ آیا یہ جو قانون اور انصاف کے تقاضوں پر پوری اترتی ہے یہ خان صاحب کی جو منطق ہے عارف نظامی صاحب یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ جو بھی کسی کے بارے میں الزام لگایا جاتا ہے اس کے بارے میں پورا تحقیق ہونی چاہیے پورا ثبوت ہونا چاہیے لیکن اگر آپ یہ سوال کسی صوبہ کے پی کے کسی دوست کرتے تو وہ بہتر آپ کو بتا سکتے تھے لیکن میری انفرمیشن یہ ہے کہ پارٹی کی ایک ہائر جو کمیٹی ہے اس نے پراپر انویسٹیگیشن کنڈیکٹ کی ہے اور اس کمیٹی کی جو فائنڈنگز ہیں اس کے مطابق امران خان صاحب نے اور تحقیق انصاف نے فیصلہ کیا ہے یہ کمیٹی کے نام تو بتایا جو چودری صاحب یہ کون سی کمیٹی ہے دیکھیں جی میرے میں وہی ارکل چاہے رہا ہے کہ جو بھی کمیٹی ہوگی وہ چیف منسٹر جو ہیں ہمارے خیبر پختونخواہ کے ان کی جو ہے صدارت میں یہ ساری تحقیقات جو ہیں وہ ہوئی ہیں لیکن میرے خیال میں میں اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا سکتا کیونکہ میرا پنجاب سے تعلق ہے اور وہاں کے جو معاملات ہیں لیکن چوہ صاحب یہ آپ کے خیال میں اس میں سکم موجود نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسی تحقیقات ہیں جس میں جس شخص پر الزام ہے اس کا موقف ہی نہیں لیا گیا اور اس کا موقف لینے سے پہلے ہی پریس کورنفرس کر دی گئے اس کو اگریزی میں کہتے ہیں گلٹی ایس چارجڈ تو اس پہ بہتر نہ ہوتا کہ پہلے ان کا موقف لے کر پھر بیمنان خان صاحب آتے ہیں